پاکستان کی کیبرٹ نے کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پلیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور جو ہندوستان نے پانچ اگست پچھلے سال اغاسبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں یہ اس کی نفی کرتا ہے اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا افیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو آج پاکستان کی کیابنٹیں پاس کی ہے اب سے یہ سکولوں میں کالجز میں انٹرنیشنلی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا اب میں چاہوں گا کہ ہمارے فورن بینسٹر شاہ محمد قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں شاہ محمد قریشی شکریہ وزیراعظم پوری قوم کو مبارک بعد خاص طور پر وزیراعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارک بعد میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈبرسٹریٹیو دکشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے پلنچاس پہ آیا چھتر میں آیا لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امونگوں کی درجمانی کرتا ہے جیسے آپ فرما چکے ہیں اور یہ ہے وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں سب زرن میں یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر آزاد کشمیر گرگر بند کستان یہ وہ علاقہ ہے جو متنازہ ہے اور جس کا ہمحل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے ہندوستان نے پانچ اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مزاگ کیا اپنی قوم کے ساتھ مزاگ کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگست پلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا جو بلکل سلامتی گانسل کی قرارداد کے برعکس ہیں پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان ازائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازہ ہے حل طلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی این امنگوں کے مطابق سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے ایک دوسری چیز جو اس نقشے میں واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈوٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جمہو کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابحام ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بورڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہمچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشان دہی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک ڈو ملٹری ڈیمارکیشن ہے یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈوٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے ماضی میں ماضی کے لقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی نجی نائن ایٹ فور ٹو جس کو کہتی ہے یہاں ختم ہو جاتی تھی اس لقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ شاچین کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں ان لیگل اوکپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہی ہیں اور اپنا رائیت جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں تیسری چیز جو اس لقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی مذاکرات کا حصہ رہا اور وہ ہے ساؤٹھ آپ آجائی یہاں سرکریک کا اشہ ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا سرکریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس لقشے میں اس کی نفی کر دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایسٹ آف بینک ایسٹن بینک کی طرف ہے اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز دکھتی تھی لیکن اگر آپ اس کے اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چلاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے جو کہ کئی سیکھڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان نے اس وضاحت پہ کہہ دیا کہ ہرگز نہیں ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشے میں پڑو دیا ہے اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاتح کا علاقہ تھا ظاہر ہوتا تھا فاتح لکھا جاتا تھا اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاتح کا علاقہ ارس وائل فاتح کا علاقہ اب خیبر پختون خواہ میں ضم ہو گیا ہے تو اب اس کو خیبر پختون خواہ صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی جو تشتگی ہے وہ دور ہو گئی ہے اور افوان یہ سرحق جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں یہاں کہ یہاں منشن کیا گیا ہے انڈیفائیڈ انڈیفائیڈ فرنٹیر یہ وہ علاقہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان ان کا تنازہ آج چا نہیں کافی ارسس چلا آ رہا ہے پاکستان کا بھی اس پر ایک موقف رہا ہے اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے اور مشابت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق تو اس وقت کی جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا اب یہ جو ہم نے جو نقشے بجی نے شو کی ہے اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں انوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے وزیراعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈوس کیا ہے کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس پولیٹیکل لیڈیشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا اور انہوں نے بھی اس موقف کی پاکستان کے موقف کی پاکستان کی تاریخی موقف کی سائز کی ہے یہ اتنا بڑا قدم ہے جو واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کے ان مہت جوانوں کو جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں یہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی آج بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ ہماری منزل کی اکاسی کر رہا ہے اور جس طرح کہ وزیراعظم نے اور قابینا نے منظوری دی ہے شارعہ کشمیر کو شارعہ سری نگر کے نام سے منصوب کیا ہے ہماری منزل سری نگر ہے ہماری منزل وہ خواب ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور اس خواب کو اس لقشے میں عمران خان نے پرو دیا قوم کو مبارک ہو آج ایک تاریخی دن ہے شکریہ شام قریشی میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حال ہے اور وہ حال ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کے اندر جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ دیتی ہے ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے یہ جو ان کا رائٹ تھا جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے کہ اس کا صرف وہیں حال ہے کوئی اور کوشش کی جائے گی جس ہندوستان نے کیا پانچ اگست کو جو انہوں ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لاکھے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقیت بن جائے منورٹی بن جائے اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا حل ایک ہی ہے اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے ہماری گبمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونائٹن نیشنز کی ریزولوشن کرتا ہے میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں میں آج بڑا خوش ہوں یہ ایک اتنی دیر سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں اور امید لگائی کہ کب انصاف ملے گا کب ان کو حق ملے گا کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا یہ جو نقشہ بنا ہے یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا کرتا ہے کہ وہ جا کدھر رہے میں زندگی میں جو بھی کام کیا ناؤ سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا تصور کرتا تھا ٹیس کرکٹر بننا پھر ایک جدو جہد کی اس کے لیے پھر اللہ نے وہ پھجایا پھر جو بھی منزل آل راؤنڈر دنیا کا پیسٹ بننا پاکستان نے ورلڈ کپ جیت شوکت حرم کینسر ہسپل بنانے نمل یونیورسٹی بنانے تحریک انصاف کو ایک دن اس بلک کی قیادت پہ لے کے آنے یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں چاند پہنچ سب لوگ مزاک بڑھاتے تھے لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دیا اور ہم پاکستانیوں کو ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنا چاہئے انشاءاللہ یہ جو بیٹ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے اور ہم پوری پولٹیکل جدو جد کریں گے ہم ملٹری سلوشن پہ نہیں مانتے ہم پولٹیکل سلوشن میں بانتے ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ پورا نے کیا اور انشاءاللہ یہ ہماری جدو جد رہے گی ہمیشہ کے لیے رہے گی جب تک میں زندہ ہو رہے گی سارے پاکستانی اس کے لیے جدو جد کریں جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی ازادی کے لیے اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ آئیں